اسلام علیکم پیارے ناظرین آج ہم نے بنایا ہے چکن کلیجی مسالہ بہت ہی آسان ریسپی اس ریسپی کو بنانے کے لئے ہمیں صرف چند چیزوں کی ضرورت ہوگی تو آئیے چلتے ہیں اس ریسپی کو شروع کرتے ہیں یہاں پر ہاپ کے جی ہم نے چکن کلیجی لیا ہے اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور اس کے لئے ہمیں چاہیے چھوٹے سائز کے پانچ اڈر ٹیماتر ہم نے لیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے چار چھوٹے پیاز لیے ہیں ان کی کٹنگ کرتے ہیں آگے اب یہاں پر ہم نے کڑائی میں تقریباً ڈیٹھ سو گرام ہم نے کی لیا ہے آپ آئیل بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں پیاز کو باریک چوک کٹ کر کے ہم نے اس میں اچھی طرح سے اس کو پرائی کر لینا ہے مکمل ریسپی دیکھنے کے لئے اینڈ تک آپ لازمی وڈیو کو دیکھیں پیاز ہمارا ہلکا سفرائی ہو چکا ہے اس میں ہم کلیجی شامل کر رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ویورز اب یہاں پر ہز پیزائی کا ہم نے ایک چمچ نمک شامل کر دیا ہے ایک ہی چمچ ہم نے لال مرچ پاورڈر ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کرتے ہیں ایک چمچ دنیا پاورڈر اور ایک ہی چمچ اس میں ہم شامل کرتے ہیں زیرہ پاورڈر بہت سمپل مسالے بہت مزے کا بننے والا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اس کو اچھی طرح سے بون لیتے ہیں یہ دوستو مسالے کے ساتھ بنائی ہو چکی ہے اب اس میں ہم نے کٹے ہوئے ٹیمارٹر شامل کرنے ہیں اور اس کو بھی پانچ سے دس منٹ اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے تاکہ ٹیمارٹر ہمارا اچھی طرح سے گل جائے یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ڈک کر ہم دس منٹ پکائیں گے تاکہ ٹیمارٹر پیاز مسالہ ہمارا اچھی طرح سے گل جائے جی پیاری برس آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا بہت رہ گیا ہے باقی تقریباً مسالے ٹیمارٹر وغیرہ گل چکے ہیں اس کو تھوڑا سا اور بنائی کر لیتے ہیں اور اس کو پانچ منٹ مزید دم پر ہم رکھیں گے جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں فائنل ہمارا بہترین سا کلیجی فرائی تیار ہو چکا ہے اس کو پر گارنشن کے لیے تھوڑا سے ہری مرچ دنیا وغیرہ کاٹ کر اوپر ڈالیں اور مزیدار سا کلیجی فرائی آپ کا تیار ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی ایک نئی ریسپی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اگر ریسپی پسند آئے تو لائک کمنڈ اور ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ